لمشکار کوٹنگوز شاری نہیں میں آپ تب کا بہت بہت سواگت ہے بہت سے اچار کی لیسپیز میں نے ڈالی ہیں آپ تب نے بہت پسند کریں ہیں اب پھر بنے کر آئیوں بہت مزدہ سا سردیوں میں کھانے والا لسن کا اچار لسن بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے سبی کو معلوم ہے کہ لسٹوال کے لیے ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس کے بہت ہی اس میں گن ہوتے ہیں ہمیں یہ کسی نہ کسی فارم میں ضرور لینا چاہیے جس طریقے سے ہم یہ اچار بنائیں گے سبھی اس کو مزے سے کھائیں گے اسے چپاتے کے ساتھ ڈالچاویل کے ساتھ ڈالچاویل کے ساتھ جیسے بھی کھائیے پراتے کے ساتھ آپ کو مزے آئے گا تو چلی شروع کرتے ہیں تو چلی بنانا شروع کرتے ہیں آج ہم لسن کا اچار بنانے چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ہم نے لسن لیا ہے 150g میں نے لسن لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو ہم نے اس طرح سے چھوٹے والا لسن لینا اور اگر آپ کے پاس انکیز ایسے ایسے بڑے والے لسن لے تو آپ نایف کی حالت سے چھوٹے والے لینا تو یہ موٹے والے کٹ کر لیں گے اور باقی ہم چھوٹے والے اسی طرح سے رہنے دیں گے تو میرے جو ہے جادہ تھا چھوٹے والے ہیں تو میں اسی طرح سے لے دیں گے اب میں لے لوں گے ایک پان اس طرح سے کوئی بھی کڑھائی یا پان لے سبتے اس میں جیرہ جیرہ ہم دا لیں گے تو جیرہ ہم دالیں گے جیرے کے ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی ڈھنیا تو سابود ڈھنیا لیں گے اس طرح سے اور اس سپون کی میشمینت سے ہم اس میں 3 شمچ جو ہیں سابود ڈھنیا کے دائیں گے سابود ڈھنیا سے تیس بہت بڑی آتا ہے اس کے ساتھ ہی اچھا پاک اٹھے بنانے کے لیے فلیور فور بنانے کے لیے ہم ڈالیں گے اس میں صوف ہے تو 2 چمچ ہم نے اس میں صوف دوسری ہمیں اس کے ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے کالی مرچ آتھیں ڈالیں ڈالیں میں بہت زیدہ اس میں نہیں اڈ کرنی ہے بلکل آدھا چمرچ کلیج میں دنگ دیکھیں تو 8 10 دانی جی ہیں جو ہم نے اسے ڈالنے اب ان سب چیزوں کو ہم نے ڈرائے روس کر دیں گے لگا تار ہلاتے ہوئے ہم ڈرائے روس کرنی گے اس کے اندر اس کے ساتھ ہی ہم اس پر دیں گے میتھی دانا تو سابق میتھی دانا جو ہوتا ہے وہ اس میں ڈالیں گے وہ وہ اسے چار میں بہت ہی بڑیہ لگتا ہیں تو اس میں 2 چمچھ immigrant Johann Xen Не счит f fail لیکن آزادلہ میں دفعی کیا پر اچھا سوم کو درہ بایا وید byte فلائم ٹھائی میں د ف روش ہو سچے س plot جائے اما پار د возьمتے ہیں میشے حیام کیا جائے پر اچھ بہت گا ہم نے رائے کر کر لیا اسwwwwww حب ان نکال لیں جس کا بن سردیہ ہم نے Bourbon گیا ہے اس کو انگراب نہیں لیں بہتенти لیا سکتہ تم دیگ ہم نے اس کو انگرابیاں کردی ہو رہا سکتا ہی ہم نیسک ہم نے کو اسپلٹ تک کرنا ہے کہ بنت شئ которого نہیں پہار رہ سکتا ہجے وہ جیر کو بگا 就是 تشب ہرا دے گا جیرے کو بالکل بھی قیرتے ہو جائے کبھر جا ہم نے جیرے کو بالکل بھی شو کی ضرور Powder ہیں تو اس کو ہل کر سکتے ہیں ہم لے لیں گے میکسی کا گرانڈگ جواب سی چھوٹا اللہ جس میں مسالے پیچھے جاتے ہیں اور سارے مسالے کو ہم اس کے اندر دا ہوں دیں گے مسالے جو ہمارے خونڈے گے مسالوں کو ہم نے اس کے اندر شفت کردینا ہے اور اس کو اب ہم نے پیس لے نہ ہم نے اس کو ہلکا سا دردرا پیس مہد کی سنا سی چھوٹا سی بیس کے لینے ہم نے در درا اچھی در نیج آہ اس کو نکاتا لیں Państwo اگر میں اسا مصالے کے انترےے آد کرنے گے رائے رائے ہے اس اس آگے ہم نے لیا 2 ماچを آعضا까 دعائی چھمچ میں اپنا چھمج اب ہم نے ایک کڑھائی لے لینا ہے اور اس کے اندر آل دیں گے سرچو کا تیل تو کوئی بھی اچارہ آپ بنائیں سرچو کی تیل میں بنایں اور اچارہ اتنا اس میں ہونا چاہیے کہ اچھے سے جو ہے جو جس چیچ کا بھی ہم اچارہ ڈالیں وہ اچھے سے اس میں ڈوب جائے تو ایک کپ کیوں ہے ہم نے سرچو کا تیل لے لینا ہے اس کو ہلکا گرم کر لینا ہے جیسے سرچو کا تیل سرچا گرم ہو جائے اس کے اندر دال دیں گے آدھا چاہمچ کھینگ ہم نے تیل کو بہت زیادہ گرم نہیں کرنا ہے ہم نے جلانا نہیں ہے اس کو لے تو اس کے جتنے بھی نیوٹرینٹس سے وہ ختم ہو جائیں گے اب یہ ہم سوچیں کہ اس میں سمیل آنے لگی ایسا آنے لگے گی ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اس کو اس کے اندر دال دیں گے ہم اس کے اندر دیں گے اپنا سارا لسن اس کو ہم اچھے سے اس کے اندر مکس کر دیں گے اس کا فلیم ہلکا میڈیم کر دیں گے اور میڈیم فلیم میں ہم نے اس کو اچھے سے اس طرح سے مکس کر دیں گے ہلکا ہم اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے اس کو ہم نے پکانا ہے تک یہ ہلکا سوٹ ہو جائے یہ اچار بہت ہی تیز کی ہوتا ہے اور لسن کے بہت ہی فائدے ہیں کولیسٹرول کو کنٹرول کرتا ہے اس کے ساتھ تار ویٹ لاش کے لئے بہت اچھا ہے یہ ہماری بلکل بھی چربی کو بڑھنے نہیں دیتا ہے اور بہت سے چیزوں کے لئے یہ فائدے مند ہے لسن میں کسی بھی فارم میں لینا چاہیے اور اس طرح سے اگر ہم بنائیں گے تو لسن کا چاہر ہم بنائیں گے تو اس کو آرام سے کھا بھی پائیں گے ہمیں بلکل بھی کھانے میں دکت نہیں ہوتی یہ دیکھئے اس طرح سے ہم نے اس کو لگا تار ہلانا ہے اور پکا لینا ہے کیاچ کے فلیم بہت تیز لگے تو اس کو ہلکا کر دیں اور ہلکے فلیم میں جو ہم نے اس کو لگا تار ہلانا ہے فلیم میرا بلکل ہلکا ہے اور ہلکے فلیم میں میں اس کو لگا تار ہلاتے ہوئے پکا رہا ہوں بہت بڑی سی جو ہے لسن کی سمیل آرہی ہے پورے گھر میں سے خوشبو بہت ہی مہک رہا ہے لسن کی خوشبو سے اس کی خوشبو جو ہے بہت اچھی لگا ہے آپ دیکھ سکتے ہو ہلکا ہلکا جو ہے اس کا کلر چینج ہونے لگا ہے ہم نے بہت زیادہ نہیں بلکل ہلکا ہلکا سا اس کا کلر چینج کرنا ہے اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اپنے کچھ مسالے تو سب سے پہلے ہم ڈالیں گے اس میں نمک تو نمک میں اس میں ڈال دوں گی تقریبا ڈیڑھ چمچ یعنی کی 1.5 spoon اس کے ساتھ لال دے گی مش اس میں ڈال دیں گے تو میں دو چمچ لال دے گی مش اس کے ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہم نے جو بھی مسالہ بنا کر ریڈی کیا تھا وہ سارا مسالہ جو ہے ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا اور اس کے ساتھ ہمیں ڈال دوں گے ایک چمچ حلدی پاورڈر تو حلدی پاورڈر سے کلر بھی بہت بڑی آئے گا ایک چمچ اس میں حلدی پاورڈر کا ڈال دیں گے تو اچھے سے سب چیزوں کو ملا دیں گے ہم نے گیش کے فلیم دھیان رہے کہ اس چیز پہ بلکل جو ہے گیش کے فلیم کو ہم نے ہلکا رہا ہے اور اچھے سے اس کو مکٹ کر لیتے ہیں تو آپ دیکھو گے کہ کچھ ہی دیر میں یہ جتنا بھی تیل سب پی گیا تو اس چیز پہ ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑ سا سرسو کا دیل اور تو آدھا کب ہم اس میں سرسو کا دیل اور آدھا اس کے ساتھ ہم اس کو مکٹ کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس میں آٹ کریں گے ڈال دیں گے ڈال دیں گے ڈال دیں گے یہ پریزرویٹیو کا کام کرے گا اور اچار کو ہمارے لائف دے گا اس طرح سے اچار بناو گے تو اچار جو ہے جلدی کرے خراب نہیں ہونے والا ہے تو یہ لیجئے اچار ہمارا بن گیا ہے گیش کو ہم نے بند کر دیا تھا اور اب ہم اس کو نکال کر میں آپ کو دکھا کریں لیجئے لے لیں گے کوئی بھی ایک بول اور یہ دیکھیں اچار دیکھیں اب کتنا بڑیا لگ رہا ہے اس کی رنگت آپ دیکھ سکتے ہو کتنا بڑیا لگتا ہے یہ یہ دیکھیں لگ رہا نا بڑیا بہت زیادہ تیسٹی بنتا ہے اسے چپاتے کے ساتھ پراتھے کے ساتھ جیسے آپ کھانا چاہو کھا چکتے ہو اسے بنائیے پراتھے کے ساتھ سبجی کے ساتھ آپ اس کو چاول کے ساتھ جیسے کھانا چاہویں اس کو کھا چکتے ہو بنائیے انجوائی کیجئے اس اچار کے اندر اچار میں اوائل ڈال لوں گی جب بھی اس کو کسی بھی کنٹینر میں یا کسی بھی باٹل میں آپ شفٹ کریں تو اچار دھیان رہے کہ اوپر تک آنا چاہیے اس سے اچار کی شیل فرائی بڑھ جاتی ہے اچار خراب نہیں ہوتا ہے اسے کبھی بھی شفٹ کریں تو کانچ کی باٹل میں شفٹ کریں اس سے اچار بھی خراب نہیں ہوتا پلاسٹک میں شفٹ کریں گے سمیل آ جائے گی اچار خراب ہو جائے گا اسی طرح سے بنائیے انجوائی کیجئے اپنے کمینٹ میرے ساتھ جاند ہے تو ملتے ہیں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ دھنی بات